دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے اپنی ہی یوٹیوب چینل ڈی بی پرفیکٹ نیوز میں جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل راجستان روائلز اور کنگ سلیور پنجاب کے بیچ دھوان دھاڑ میچ ہوا تھا جس میں راجستان روائلز نے دو رن سے جیت حاصل کر لی اور دوستو اسی بیچ کارتک تیاغی کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ چھے گیندے جس نے کارتک تیاغی کو بنا دیا ہیرو آئی پی ایل میں بارہ سال بعد ہوا یہ کار کارنامہ دوستو جانیں گے اس پوری خبر کے بارے میں آخر کار آئی پی ایل میں بارہ سال بعد کونسا کارنامہ ہوا اس سے پہلے بتا دیں یدی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں گی راجستان روائلز کے یوبا تیز گیندباز کارتک تیاغی منگل بار کوئی ہیرو بن گئے تیز سال کے تیز گیندباز تیاغی نے پنجاب کنگ سکرے بلے وازو کو آخری ا اور میں جیت کے لیے ضروری چار رن نہیں بنانے دیے اور روائلز کو رومانچک مقابلے میں جیت دلائی جیئے دوستو بتاتے کی راجستان روائلز نے پہلے بلے بازی کی اور 185 رن بنا کر آخری گیند پر آل آٹ ہوئی جب آم میں پنجاب کی ٹیم 20 اور میں چار وکٹ کھو کر 183 رن بنا سکی اس جیت کے ساتھ ہی راجستان روائلز کی ٹیم آئی پیل 2021 کی انگ تعلقہ میں پانچوے استان پر پہنچ گئی ہے جیئے دوستو تیاغی نے آخری اور میں رومانچک کی ہدے پار کرتے ہوئے روائلز کو بجیتہ بنایا انہوں نے آخری اور میں کیول ایک رن خرچ کیا جبکہ پانچ کھالی گیندے ڈالی ہاں کارتک تیاغی نے اس اور میں دو پکٹ بھی جھٹکے اس کے ساتھ ہی کارتک تیاغی نے آئی پیل میں بارہ سال بعد ایک کارنامے بھی دوہر آیا بہن آئی پیل میں آخری اور میں سب سے کم رن کی سفل رکچہ کرنے والے دوسرے گیندباز بن گئے ہیں اس سے پہلے دوہزار نومی ممبئی انڈینز کے تیز گیندباز مناف پٹیل نے راجستان روائلز کے خلاف آخری اور میں چار رن نہیں بنانے دیئے تھے اب تیاغی نے اسی کارنامے کو دورایا ہے جیئے دوستو اور دوستو آپ کو بتا جلے کی پڑھے کارتک تیاغی کے آخری اور کا پورا رومانچ دوستو کارتک تیاغی ٹو ایڈن مورکر زیرو رن آ آف اسٹم کے باہر فل ٹوس گیند ڈالی مورکرم نے ڈرائیب لگائی لیکن گیند سیدھے کورس کے فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی جیئے دوستو دوسری ایبال کارتک تیاغی ٹو ایڈن مورکر ایک رن آف اسٹم پر فل لیند کی گیند مورکر مورکرم کے بلے کا آندرونی کنارہ لگ کر گیند ڈیپ بیگورڈ سکوائر لیک پر گئی ایک رن دوڑ کر لیا جیئے دوستو اسی طریقے سے واقعی ساری گیندیں نکالیں تو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنے کمنٹ کرنے اپنی آر دوستو میں شیئر کرنے اپنی دھنیوار